اور ایک چیز علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور علیہ السلام سے سوال کیا یہاں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے نا الرحمن علم القرآن کہ اللہ تعالیٰ معلم ہے اللہ قرآن سکھاتے ہیں اور قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہمیں نظر آتا ہے استفہامیہ سوالیہ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر کو ایک معلم کو صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو بس بتاتا ہی رہے بلکہ اس کو کبھی کبھی لوگوں سے بھی پوچھنا چاہیے حضور علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کریں تو کئی جگہوں پر آتا ہے حضور صحابہ سے پوچھتے تھے کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں اب ظاہر ہے حضور نے تو وہ بات ویسے ہی بتانی ہوتی لیکن مقصد سوال کا یہ ہوتا تھا کہ یہ متوجہ ہو جائیں اور کبھی آپ صحابہ سے سوال کرتے تھے تو وہ کہتے تھے تو یہ ٹیچنگ کے مختلف انداز ہیں مختلف طریقے ہیں جب بھی کوئی آدمی کسی کو کوئی بات سمجھا رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ بات بھی قرآن کے اس اسلوک کو سامنے رکھتے ہوئے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ آپ ہی سارے سوالوں کا جواب نہ دیں آپ ہی ساری باتیں لوگوں کو نہ بتائیں کبھی لوگوں سے پوچھیں تاکہ ان کی توجہ آپ کی طرف آئے اسے آپ کوئی کورس کروا رہے ہیں مثال کے طور پر حج کی تربیت دے رہے ہیں آپ بولتے چلے جائیں آپ نے منہ جانا ہے مزدلفہ جانا ہے عرفات جانا ہے وہ سنتے رہیں گے تھوڑی دیر بعد تو وہ سو جائیں گے لیکن جب آپ ان سے کہیں گے ابھی آپ بتائیں بھئی منہ میں جا کے کیا کرنا ہے وہ ایک دم جاگے گا پھر وہ کبھی بھی نہیں سوئے گا تو یہ قرآن کا اسلوب ہے اس میں بھی ایک بہت بڑی فساد ہے اس کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا جائے گا